انڈیا ورسز اسٹریلیا پہلا ٹیسٹ میچ تیسرا دن اس وقت انڈیا ٹیم کی دوسری ایننگ بھی ہتم ہو چکی ہے چھتیس رنگ نو کھلاری آؤٹ محمد شامی کو بول لگی ہے بازو باز جس کی وجہ سے انہیں رٹائیڈ ہرٹ ہونا پڑا اگر بات کریں محمد شامی کی تو انہوں نے چار بولوں پہ ایک رنگ بنائے تھے اس وقت انہیں بول لگی بازو پہ جس کی وجہ سے انڈیا ٹیم کو نا صرف ان کو رٹائیڈ کرنا پڑا بلکہ پوری اپنی ایننگ کو ہتم کرنا پڑا کیونکہ اس وقت انڈیا کے چھتیس رنگ پہ نو کھلاری آؤٹ ہو چکے تھے ایٹی نائن کی لیڈ ہے انڈیا کی اوورال اگر ہم سکور کارڈ کی بات کریں تو پرتیف شیف چار بولوں پہ چار رنگ مائی کا گروال چالیس بولوں پہ نو رنگ ایک چوکہ لگایا انہوں نے جسپریت پونگڑا سترہ بولوں پہ دو رنگ پجارہ آٹھ بولوں پہ سیور رنگ کیپٹن ویراد گولی اس ایننگ میں بھی کچھ بھی نہیں کر سکے آٹھ بولوں پہ چار رنگ ایک چوکہ اجی کے رہانے چار بولوں پہ زیرو رنگ ویہاڈی بائیس بولوں پہ آٹھ رنگ ایک چوکہ وکڑ کی پربیسمنٹ پرتیف شیف پندرہ بولوں پہ چار رنگ روی چندر اشفن ایک بول پہ زیرو رنگ جس حضر ولٹ نے آؤٹ کیا ہوں ہے امیش یادو ناٹ آٹ رہے پانچ بولوں پہ چار رنگ ایک چوکہ اسی کا سٹرائک ریڈ اور محمد شامی کو گول لگی جس وقت جسی وجہ سے انڈیا کو اپنی نہ صرف ایننگ ہتم کرنا پڑی بلکہ وہ بھی ریٹائر ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی ایننگ بھی ہتم ہو چکے صرف چھتیس رنگ یعنی کہ ایٹین نائن کی لیڈ ہے اس وقت انڈیا کی اور صرف چھتیس رنگ بنائیا ہے اگر دیکھا جائے تو ٹارگٹ سکور اچیو کیا انہوں نے اپنے ٹیسٹ کریئر میں انڈیاں ٹیم میں